محسن نقوی صاحب نے وفاقی وزیر اطلاع تطااللہ تارڑ نے میرے ساتھ رابطہ کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ درنے کے سٹیج پر آ جائیں اور اگر مذاکرات میں آپ سنجیدہ ہیں وہاں آکے امیر جماعت اسٹامی کو اس کی پیش کش کر وہ وہاں تشریف لائے حافظ نحیم الرحمن صاحب نے جماعت اسٹامی کی میری سربراہی میں ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی اور اس مذاکراتی کمیٹی کے پانچ راؤنڈز ہوئے اور الحمدللہ اس درنے نے اپنے ایک اثرات پیدا کیے عوام کے اندر ایک اتمنان کا پیغام دیا ہے حکومت پر دباو بڑا ہے مری روڈ پر درنے میں مرد و خواتین نوجوان طلبہ اور طالبات اور اسی طرح مزدور کسان تاجر اور سنتکار ایک بہت بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور سب نے اس بات کا خیر مکتم کیا کہ جماعت اسلامی نے موجودہ جو ملک میں سیاسی معاذر آئی ہے اس سے علا رغم عوام کے مسائل کی طرف توجہ دی ہے اب ان مذاکرات کے نتیجے میں جو معاہدہ تیپ آیا ہے وہ تحریری معاہدہ ہے وہ ذرا کے اس پر دستکت ہیں اور ہمارا موقع تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ بجلی کے بل برداشت نہیں ہو سکتے اور دیگر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے اس کے ساتھ معاشی پہیا نہیں چل سکتا اور آئی پی پیس کے بارے میں بھی نظر سانی اور جانچ پڑتال کا معاہدے میں تیپ آیا ہے آپ کو احرانگی ہوگی کہ آئی پی پیس کے پاون فیصد ملکیت حکومت کی اپنی ہے دیس فیصد چائنہ سی پیک کے ذریعے پلانٹس ہیں اور پچیس فیصد مالکان پاکستان کے اپنے سنتکار ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ اس کی پیڈنگ نہیں کی گئی ہائر سائٹ پر اس کے ٹیرپ تیہ کیا گیا اور کپیسٹی بیلنگ میں کوئی بجلی ان سے لے یا نہ لے لیکن معاہدے کے مطابق ڈالرز میں ان کی آدائیگی لازم قرار پائی اور ہم نے ٹیکنیکلی وزراء کی وفا کی سیکٹریز کی کمیٹی کے سامنے ہر ہر پہلو کو واضح کر دیا موسیقا موسیقی